اب چینالوں سے بچیخوں کی اور کمار سانو کو ایک ساتھ گیت گانے کا موقع ملا کیا ان تینوں نے ایک ساتھ کوئی گیت گایا ہے تو آج کے سیڑے میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوستو جی ہاں محمد عزیز صاحب کے ساتھ کمار سانو اور عدت ناران کو ایک ساتھ گیت گانے کا موقع ملا اور ان تینوں نے ایک ساتھ گیت گایا ہے گیت کے بول ہے آؤ جنت میں جہنم کا نظارہ دیکھو مووی کا نام ہے شین دوہزار چار میں یہ مووی آیا تھا دوستو اس مووی کے اندر یہ گیت ہے آؤ جنت میں جہنم کا نظارہ دیکھو اس گیت کو محمد عزیز صاحب کمار سانو اور عدت ناران شریعہ گشال ان چاروں نے مل کے گایا تھا دوستو جو الفاظ محمد عزیز صاحب کو ملے ہیں وہ بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی آڈ ہے اور محمد عزیز صاحب کو ہائی نوٹ کے الفاظ دیے گئے اور محمد عزیز صاحب نے ان کو برپور نبایا اور بہت ہی مشکل جو الفاظ تھے وہ محمد عزیز صاحب نے گئے ہیں عدت ناران اور کمار سانو کو بلکل سمپل الفاظ ملے ہیں بلکل آسان اور محمد عزیز صاحب کو بہت ہی انچا گوایا گیا ہے اس گیت کے اندر کیونکہ محمد عزیز صاحب سینئر تھے ان کو اسی حساب سے گیت کے الفاظ بھی دیے گئے دوستو یہ سچ بھی ہے کہ محمد عزیز صاحب جہاں تک گا سکتے ہیں وہاں تک اور کوئی سنگر نہیں گا سکتا تو آئی دوستو پہلے سنتے ہیں محمد عزیز صاحب کا یہ شاندار گیت دوستو یہ شاندار گیت تو ہم لوگوں نے محمد عزیز صاحب کے آواز میں سنا جو کہ محمد عزیز صاحب نے اپنے بہتی درد برے آواز میں گایا تھا اور اس گیت میں محمد عزیز صاحب کو بہتی زور لگانا پڑا کیونکہ یہ ہائی نوٹ کے الفاظ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عدت نارین اور کمارسانوں ان الفاظوں کو نہیں گا سکتے تھے اگر دوستو آپ لوگوں کو یہ گیت فل سننا ہے تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آؤ جنت میں جہنم کا نظارہ دیکھو تو وہاں پر آپ کو یہ گیت فل مل جائے گا آپ عدت نارین اور کمارسانوں کے آواز میں بھی سن سکتے ہیں یہاں میں نے صرف آپ لوگوں کو محمد عزیز صاحب کا سنایا کیونکہ محمد عزیز صاحب کے بارے میں ہی زیادہ تر بات ہوتا ہے اور آپ لوگ خود ہی بتائیں دوستو محمد عزیز صاحب نے یہ درد برہ گیت کیسے گایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ محمد عزیز صاحب نے جتنا اونچا اس کو گایا ہے عدت نارین اور کمارسانوں اس کو نہیں گا سکتے تھے تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ تک کے لئے اتنا ہی تینکی دوستو ویڈیو ووچنگ کرنے کے لئے موسیقی